عالمی مارکٹ میں خام تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے ملک میں پیٹرولیم کمپنیوں کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں یومیا نظر ثانی کی جا رہی اس مہینے میں ایک یا دو مرتبہ پکوان گیس کی خیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا اس طرح اب برقی ساریفین پر بھی خیمتوں میں ایک ساتھ اضافی بوجھ آئیت کرنے کے بجائے ماہانہ بوجھ آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مرکزی حکومت نے سنسنی خیز فیصلہ کرتے ہوئے ماہانہ اضافی برقی خیمتیں وصول کرنے کے تمام ریاستوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں کو حکمات جاری کیے ہیں مرکزی محکمہ برقی نے کہا کہ کوئلہ اور گیس کی خیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا جس کا برقی سربراہ کرنے والے کمپنیوں پر بوجھ پر رہا ہے نوستانات کو گھٹانے کے لیے فیول سرچارج ایڈمنسٹریشن برقی سارفین سے وصول کرنے کی منظوری دی گئی ہے مرکزی وزرات برقی نے گزشتہ ماہ بائیس اکٹوبر کو برقی کے خواہ دوہزار اکیس کا اعلان کیا تھا اضافی بوجھ پر خابو پانی کے لیے ایک فارمولا تیار کیا گیا ریاستوں کے ای آر سی اس کی جانب سے اپنا ذاتی فارمولا تیار کرنے تک کہ اس پر عمل آوری کرنے کی تمام ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کوئلے کی مخرارہ وقت پر خیمت وصول نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے برقی سربراہ کرنے والی کمپنیا بہران کا شکار ہو رہی ہے اس کا برقی پیداوار پر بھی اثر پڑتا ہے جس سے برقی خرید کر سارفین کو سربراہ کرنے والے برقی ادارے ڈسکامز صرف سارفین سے اضافہ خیمت وصول نہیں کر پا رہا ان تمام دشواریوں کی وجہ سے میاری برقی کی سربراہی بھی متاثر ہو رہی مرکزی حکومت نے ڈسکامز کو اپنے اوپر آئید ہونے والے اضافی بوجھ کو سارفین سے وصول کرنے کی گنجائش فراہم کی ہے عالمی مارکت میں کوئلے کی خیمتوں میں تیس تا چالیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے ساتھ ہی گیس کی خیمتوں میں اضافہ ہوا جس سے برقی پیداوار کی خیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا حال ہی میں ملک کی مختلف ریاستوں میں برقی بہران کے منولاتے ہوئے بادل بھی دیکھے گئے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج سے دس سال قبل متحد آندر پدیش میں اس اسکیم پر عمل آوائی کی گئی تھی تاہم تب سال میں ایک مرتبہ برقی کی خیمتوں میں نظر ثانی کرنے کی اجازت دی گئی تھی موجودہ بی جے پی کے ذریع قیادت انڈی اے حکومت نے ہر ماہ برقی کی خیمتوں میں نظر ثانی کرنے کی اجازت دی ہے تاہم اس وقت کئی ریاستوں نے سال میں ایک مرتبہ بھی برقی کی خیمتوں میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چھ سال سے ایک مرتبہ بھی برقی شروعوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن اب ہر ماہ برقی خیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے متحدہ اندرپردیش چیف منسٹر این کھرن کمار ایڈی کے دور حکومت میں این دن سرچارج وصول کیا گیا تھا مگر ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دی تھی دس سال بعد مرکزی حکومت نے ایف ایس اے سکیم کو دوبارہ مطارف کرایا ہے مرکزی حکومت نے برقی کے نئے حوائد مطارف کرانے کے ساتھ برقی خانون کے سیکشن پینسٹھ میں برقی صارفین پر گوج آئیت ہونے سے روکنے کے لیے سبسیدھی فراہم کرنی کی ریاستوں کو سہولت بھی فراہم کی ہے